ان سب کو سوٹ پوٹ ڈال رہا ہوں میں اس طرح سے یہ دیکھیں اور ان کا پانی چینج ہونے والا ہے تو وہ میں شام کو کر دوں گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں لیتا ہوں اور اس طرح ان کے برطن میں ڈال دیکھیں یہ ڈیلی کی روٹین ہے ڈیلی ہم انہیں سوٹ پوٹ ڈالتے ہیں پانی دیتے ہیں اس پیر کا ایک بچہ آ جایا ہوگا چونکہ اندر انڈا گرہ ہوا تھا ٹوٹا ہوا یہ دیکھیں ایک بچہ آیا نظر آ رہا ہے آپ کو پانچ انڈے اور ایک بچہ چھوٹا سا اس نے چلکا جو نا انڈے کا اندر پھینکا ہوا تھا وہ سامنے چلکا پڑا ہوئے بہت اچھا پیر ہے یہ بہت زبردف بریڈ کار رہا ہے باقیوں کو سوٹ پوٹ لگا دیتے ہیں یہ باقییں سب کو بھی لگا دیا ہے آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت میں ماشاءاللہ سے کافی زیادہ بچے ہیں کافی زیادہ بچے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ہیں بلکل مصوم سے اب میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اپنا چھوٹا ہے اور اسی طرح دیکھتے بعض بچے ہیں تقریبا چھے چھے بچے ہیں تین چھے یہ دیکھیں ایک پیر کے پاس چھے بچے ہیں اور یہ خوراک بھی کھلا رہی ہے صحیح طریقے سے یہ دیکھیں یہ والا پیر ہے گرین اور بلو کا تو یہ بہت اچھی بات ہے اتنے اچھے انہیں بچے پا لیں پال رہے ہیں اور یہ چھے کو ہمارے انڈے نہیں دیکھیں یہ گرمیوں میں انڈے دیں گے اب گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا یہ انڈے دیں گے اسلام علیکم رائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں اور میں ریاللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں پیرٹ کو بھی سب کو کھانا دے دیا اب یہ جنوب پر ریبٹ کو دیکھیں مرگیاں بند کرنے کا ٹائم ہے تو میں نے اب کھولیں یہ دیکھیں سورج چلا گیا یہ پرندے بھی انہوں نے ابھی بند کی ہیں سورج نیچے جا رہا ہے مرگیاں بند کرنے کا ٹائم ہے تو میں نے ابھی ابھی کھولا انہیں تو کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کے لیے کھولتے ہیں پھر انہیں ہم بند کرتے گے اپنے پیجن کو بھی کھولتے ہیں وہ اندر اور بیلا کو بھی کھولتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چوزیں بیتاب ہو رہے ہیں صبح میں آیا تھا ان کے پاس وہ انہیں جو ہے نا فیلڈ اور پانی دے دیا تھا اور اب یہ جو ہے نا تڑپریں بہر آنے کے لیے دیکھیں تو انہیں میں بہر نکالتا ہوں انہیں بہر نکالتے ہیں پہلے ہم پیجن کو بہر نکال لیتے ہیں اور ادھر دیکھتے انڈا آیا کی نہیں آیا انڈا نہیں آیا لیکن صبح میں نے وہاں سے تین انڈے اٹھائے تھے ایک اس جگہ سے دو اس جگہ پیجن کو اب بہر نکالتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے یہ قبضہ کیا وہ ہمارے پیرٹ وغیرہ ڈڑھتے رہتے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے اور آج اپنے کوکٹیل کے بوکسز بھی چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے انڈے دیئے ہیں کہ نہیں دیئے ہمارے ماسٹر کیج میں بھی انڈے وغیرہ آئے ہیں مزا آئے گا تو چیک کرتے ہیں ابھی انڈے آئے ہیں کہ نہیں آئے پہلے پیجن کو میں بہر نکال لیں چلو پیجن یہ پکڑ کے نکالنا پڑتا ہے یہ ارام سے پکڑے جاتے ہیں یہ والے وہ جو ہمارے لکھی ہیں وہ مشکل سے پکڑے جاتے ہیں چلو پیجن چلو بھئی انہیں پریکٹس کراتے ہیں یہ ایسے بہر نکلے یہ ایک رہ گیا لکھا ہمارا فی میل جو تھی اسے بہر نکالتے ہیں چلو بھئی 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 رام سے ادھر گھومیں گے تھوڑی دیر کے لیے پھر انہیں میں بند کر دوں گا کیونکہ صورت تو چلا گیا تھوڑا سا رہ گیا پھر نیچے چلا گیا اس درخت کے پیچھے جب جاتا ہے میں انہیں بند کر دیتا ہوں اس کے بعد بلکل اندھیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے حضانے شروع ہو جاتے ہیں بیلا کو باہر نکالتے ہیں بیلا آجو 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 ادھر آو یہ چین میں نے پکڑی ہو جائے تو بیلا کھولا ہو بیلا ادھر آو بیلا ادھر نہیں جانا آپ کو چین پناتا ہوں ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ چین پہنے لو بیلا ہلو ادھر آو مستیاں مستیاں تو بیلا کو بان دی ہے اور دیکھیں میں نے مرگیاں وغیرہ کھولی تھی اور ہمارے چھوٹے ریبیٹس بھی خود با خود باہر آگئے تین دو بھی اندر ہی ہیں تو انہیں بھی باہر نکالتے ہیں چار باہر آگئے ہیں چار باہر آگئے ہیں ایک یہ چھپاو ہے اور تین وہ ہیں دو اور ایک وہ تین اور یہ اچانک سے باہر آگئے ہیں اور دو اندر ہی ابھی انہیں بھی باہر نکال دیتے ہیں گٹی 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 یہ دیکھیں مرگیاں خود با خود اندر آ جاتی ہیں کدھر گیا ہے دوسرا ریبیٹس نظر تو آنی رہا یہ بیٹھا ہوئے ہیں یہ دیکھیں اپنے دوستوں کو دیکھ رہا ہے کہ میں باہر کیسے جاؤں ریبیٹ دراؤ یہ پکڑ لیا پکڑ لیا پکڑ لیا پکڑ لیا لیکن بھاگ رہا بی بی اسے بھی باہر چھوڑتے ہیں گٹی 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 چلو اب اس نے باہر جانا ہے اندر رہنا ہے چلو 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 گٹی 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 چلو 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 چونوں کو بھائر لکھ جاتے ہیں چوزے میں نے کھول دی ہیں سارے کے سارے گری 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 پاؤں کو اٹھا کے نہیں چلنا پڑنا ہے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں بڑی اتیار سے چلنا پڑے گا اپنے پانی دیتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر پانی دیا تھا لیکن پھر سے انہوں نے پانی مانگیا تو انہوں نے پانی مل گیا چون چون لگائی تھی انہوں نے اور یہ در فیڈ بھی ان کی دے دیتے ہیں اور مرگیوں کو بھی دانا ڈال دیتے ہیں پہلے میں مرگیوں کو ڈالوں گا تاکہ یہ گانا ہمارے چھوٹے چوزوں کو کھانا نہ کھائیں اس کے اندر فیڈ بھی ہے اور دانا بھی ہے اب اپنے چوزوں کو ڈالتے ہیں اس طرح شاپ پر پھاٹ گیا ایسی ڈال رہتے ہیں تو ماشاءاللہ سے آ سارے چوزے ٹھیک ہیں یہ جو کلدر فل والے ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں باگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا اور یہ والے تو سب سے زبرداست ہیں نا دیسی چوزے انہیں کچھ بھی نہیں ہوا ماشاءاللہ سے سارے ٹھیک ہیں دیسی چوزیں وہ زیادہ طاقتور ہیں اور جو دوسرے والے ہیں وہ کمزور ہیں اب سارے ملکیں دانا کھا رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں تو بیلا کے لئے بھی کھانا آگا ہے اس میں اس کی فیڈ ہے سپیشل لئے جو بسکٹ ہوتے ہیں اور اس کے اندر روٹی بھی میں اب دیتا ہوں اسے تو یہ کھاتی ہے روٹی بھی یہ لو بیلا یہ دیکھیں چکمے سے اسے روٹی بھی کھلا رہا ہوں میں ورنہ کھاتی نہیں تھی یہ مکس کر کے میں نے خوراک دے دی ہے تو یہ بڑے مزے سے اب کھا رہی ہے ہے نا بیلا اور یہاں پہ مرگیاں اور چکس ہمارے کھانا پینا کر رہے تھے اور ادھر اوپر ایک جنگلی بلہ آیا تھا بہت بڑا تو میں تو دار گیا تھا کہیں اوپر سے وہ ٹیک نہ کر لے یہی ڈر رہتا ہے بس کہ ہمارے چھوٹے چھوزیں ہیں انہیں فوری پکڑ کے لے کے جا سکتی ہیں اور ریبٹس بھی چھوٹے چھوٹے ہیں دیکھتی ہیں اپنے کوکٹیل کو انہوں نے کون سا بوکس چوز کی ہے اور اس میں انڈے آئے ہیں کہ نہیں آئے تو دیکھتی ہیں پہلے اس میں چیک کرتے ہیں کہ وہ ادھر جاتے تھے وہ ویسے تو بائے رہی ہیں اس ٹائم تو انڈے نہیں آئے انڈے نہیں ہیں اور نیکسٹ یہ والا بڑا بوکس ہے اس کے اندر جا کرتے ہیں اللہ کوکٹیل کوئی آئے تو نہیں یہ دیکھیں چھلکے بگر اندر لکھی گئے ہیں شاید ادھر بریڈ کریں اب انہوں نے ادھر بریڈ نہیں کی اب اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ انڈے ہیں کیا بہت ہے کتنے ہیں ایک دو اب نکالتا ہوں یہ دیکھیں چار انڈے تو ہمارے ماسٹر کیج میں بھی ہمارے پیرٹ کے انڈے آ گئے ہیں لیکن یہ کس پیرٹ کے یہ نہیں پتا ابھی جو میں نیچے لے گیا تھا پیر اس کے انڈے ہیں یا ہمارے دوسرے لو برڈ کے انڈے ہیں تو کوکٹیل کے انڈے تو یہ ہو نہیں سکتے کیونکہ کوکٹیل کے انڈے تھوڑے سے پڑے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا میرے خیال سے لو برڈ کے انڈے ہیں لیکن گرم نہیں ہے اس کا ٹمپریچر جانا وہ گرم گرم نہیں ہے خود ان کیا ہوگا جاؤ سکتے بیٹھتے نہیں ہی سی طرح اس وجہ سے دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے اور ان میں سے بچے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں فیلال میں انہیں چاہتے دیتا ہوں واپس اس بوکس میں جس کے انڈے ہوں گے وہ خود ہی آ جائے گا یہ دیکھیں تو یہ بھی خوشی کی بات ہے چلو انڈے تو آئے ہمارے ماسٹر کیج میں مارے ماسٹر کیج میں انڈے آ گئے ہیں پتہ نہیں کوکٹیل گئے ہیں یا فیشر گئے ہیں پیسے سائز کوکٹیل والا نہیں تھا کوکٹیل کے انڈے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تھوڑے سے یعنی اتنے سائز کے ہوتے ہیں اور وہ انڈے تھوڑے چھوٹے تھے لب برز کے ہو سکتے ہیں تو گائز یہ چوزہ جو ہے نا اس سب سے زیادہ شور مچا رہا ہے پتہ نہیں کیا اسے ہو گئے تو پانی بھی اس نے صحیح پی ہے کھانا بھی اسے ہی کھایا ہے تو یہ سب سے زیادہ شور مچا رہا ہے باقی سب ٹھیک ہیں اور یہ صرف شور مچا رہا ہے کیا ہوئے تمہیں چوزے بتاؤ چوزے کیا ہوئے چوزے نے ایرو پلین میں بیٹھنا ہوگا اس لئے شور مچا رہا ہے ہے نا چلے اس سے میں چھوڑ دیتا ہوں تو گائز یہ والی کیٹ ہے اتنی پیاری لیکن یہ جو ہے نا ہمارے چوزوں پر اٹیک کرنے کے لئے نا ادھر سے دیکھ رہی تھی تو اب بیٹھ گئے مزے سے اسے کچھ بھی میں دوں گا تو انہیں کھانے کے لئے جو اتنے مزے سے بیٹھ گئی ہے ہے بہت پریس کی آنکھیں بہت پیاری ہیں ہماری گینی فول بھی شور مچا رہی تھی کہ یہاں پہ کوئی آیا ہے تو میں نے دیکھا تو یہ بلی آئی ہوئی تھی اور ادھر پاس ہی مارے چوزے یہ دیکھیں پاس ہی چوزے کچھرے میں جوانا کھیل رہے تھے تو یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں اور ساتھ ہی ادھر یہ بلی ہے چلو چلو باگی ہے تو یہی ڈر سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتا تو ان کے پاس رہنا پڑتا ہے اٹیک کر سکتے ہیں یہ جنگلی بلیاں ہماری بیلا بھی اٹیک کر دیں ان سے میں بچاتا رہتا ہوں بیلا سے بچاتا رہتا ہوں تو یہ تو پھر جنگلی بلی ہیں تو یہ تو فٹا فٹ سے پکڑیں گے اور لے جائیں گی انہیں پر واہ بھی کوئی نہیں وہ تو شکار کرتی رہتی ہیں تو چوبیس گھنڈے میں ان کے پاس ہی رہتا ہوں جب تک انہیں کھولتا ہوں تو پھر جب انہیں بند کرتا پھر سکون آتا ہے لیکن میں جب صبح آیا تھا تو ادھر بلی ایک بیٹھی ہوئی تھی میں نے دروازہ کھولا ہے اور ادھر آیا ہوں تو انہیں دانہ وغیرہ ڈالنے کے لئے اور فردہ ان کا اٹھانے کے لئے تو بلیک کلور کی بلی نے وہاں پہ بیٹھی اور انہیں پکڑنے کی کوشش کاری تھی لیکن جالی لگی ہو یہ جنگلہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا سارے محفوظ تھے تو اب انہیں بند کرتے ہیں موسم بھی دیکھ لیں کافی تھنڈا ہو رہا ہے اور انہیں بند کرتے ہیں اب سب کو چلو بھئی گٹی 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 آجو 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 انہیں چوزوں کو بھی بند کر دیتا ہوں اور یہ بھی اندر ابھی آ جائیں گے آجو 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 گٹی 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 تو قائد سیئے تھے میری آج کی ریڈیو آج گائز ہمارے سیٹر پر ماسٹر کیج میں انڈوں کی برسات ہو گیا ہے انڈے آئے ہیں اس بوکس میں پر انشاءاللہ بچے بھی آئیں گے ان میں سے تو میں بہت خوش ہوں کہ مارے ماسٹر کیج میں بھی کچھ ایکٹیوٹی ہوئی ہے اس کیج میں بھی ہمارے پاس انڈے آئے ہیں فیشر کے ہیں لببٹ کے ہیں یا پھر کوکٹیل کے ہیں جس کے بھی ہیں انڈے آگیاں وہ انکیوبیٹ کریں اور بچے نکالیں بڑی خوش ہوں کہ جب بچے آئیں گے تو تطویس یہ تھی میری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پیس کر دیں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں